اسلام علیکم اس کا نام ہے پارشل فریکشن تو آپ کوسن نمبر 2 آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ریزولو انٹو پارشل فریکشن ہم نے اس کوسن نمبر 2 کو ریزولو کرنا ہے کنورٹ کرنا ہے پارشل فریکشن میں یعنی کہ ٹکڑو ٹکڑو میں تبدیل کرنا ہے پارشل فریکشن کا ایک پورا میتھڈ ہے ایک پورا پروسیجر ہے جسے آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ خود سے کوئی چیز ایڈ کر دو ایسا کچھ نہیں ہے تو اس کے لیے چار پانچ سٹیپس ہیں جو آپ نے ہمیشہ فالو کرنے ہیں جب وہ کہے ریزولو انٹو پارشل فریکشن سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دینومی ریٹر میں ہمارے پاس کیا شکل دی ہوئی ہے ہمارے پاس جو دینومی ریٹر میں فیکٹرز دی ہوئے ہیں یا نہیں دیکھیں ایکس مائنس فور ایک پہلا فیکٹر ہے اور ایکس پلس تری دوسرا فیکٹر ہے تین ہو سکتے ہیں چار ہو سکتے ہیں فیکٹرز کافی سارے ہو سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دینومی ریٹر میں صرف فیکٹرز ہوں فیکٹرز کے علاوہ اور کچھ نہ ہو تو دینومی ریٹر میں صرف فیکٹرز ہیں دو فیکٹرز دی ہوئے ہیں تو کیا کریں گے سب سے پہلا جو ہمارا سٹیپ پہ اس میں یہ کرنا ہوتا ہے ہم نے لیٹ کر کے فرض کر کے x-11 over x-4 into x-3 کو لیٹ کر کے suppose کر کے کیا کرنا ہوتا ہے جو پہلا فیکٹر ہے x-4 اس کے اوپر یعنی کہ نیومیڈیٹر میں a کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے اور نیچے x-4 آ جائے گا یہ آپ پریشان ہو رہے ہوگی کہ ایسا کیوں ہے یہ پارشل فریکشن کا ایک میتھرڈ ہے جسے آپ نے فالو کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو پہلا فیکٹر x-4 ہے تو اس کے اوپر ہم نے a کو کنسیڈر کر لیا آپ xyz کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہو یعنی کچھ بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہو لیکن آپ نے capital لینا ہوتا ہے capital alphabet لینا ہوتا ہے تو پھر بیچ میں کیا آ جائے گا پلس آ جائے گا اب جو دوسرا فیکٹر ہے تو ایک کے بعد کیا آئے گا یقین بھی آئے گا تو پھر ہم دوسرے فیکٹر کے numerator میں اوپر کیا لگا دیں گے بھی فرض کر لیں گے ٹھیک ہے یہ سٹیپ آپ نے ہمیشہ فالو کرنا ہے یہ پہلا سٹیپ ہے جب بھی ہمیں partial fraction میں convert کرنا ہوتا ہے کسی fraction کو ٹھیک ہے نا تو اب یہ کام ہو گیا اس کو ہم نے کیا کر دیا اس کو ہم one کا نام دے دیں گے one کا نام دینے کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو نیچے denominator میں فیکٹرز ہے وہ کتنے دیوں ہیں دو دیوں ہیں تین دیوں ہیں چار دیوں ہیں تو ہم نے دیکھا ٹوٹل دو فیکٹر ہیں وہی دو فیکٹر ہم نے ایک کو ایک کے نیچے لکھ دیا اور ایک کو بی کے نیچے لکھ دیا اب انہیں دو فیکٹر کو ہم نے ملٹی پلائے کرنا ہوتا ہے بڑابر کے دونوں طرف ہم لکھ لیں ملٹی پلائے ایکس مائنس فور اور ایکس پلس تھری آن بوت سائیڈ یعنی بڑابر کے دونوں طرف ہم نے ایکس مائنس فور اور ایکس پلس تھری سے ملٹی پلائے کرنا ہے ہم کیا کریں گے پہلے لیفٹ سائیڈ پر ملٹی پلائے کر دیں گے ایکس مائنس فور ایکس پلس تھری اور اندر آ جائے گا x-11 x-4 پہلے سے موجود ہے x-3 بھی پہلے سے موجود ہے اب اس طرف ہم نے left side پہ یہ multiply کر دی اب right side پہ بھی multiply کریں گے یعنی ہر term کے ساتھ ہر term کے ساتھ الگ الگ x-4 x-3 کو multiply کریں گے جب اس طرف کیا ہے تو یہ ایک ہی fraction آ رہی تھی تو اس کے ساتھ کر لیا لیکن برابر کے دوسرے طرف ایک یہ fraction ہے اور ایک یہ fraction ہے تو اس fraction کے ساتھ الگ سے کر دیں گے x-4 x-3 اور ساتھ کیا آ جائے گا a over x-4 پھر پلس اور اس fraction کے ساتھ الگ سے x-4 x-3 multiply کر دیں گے تو ہو جائے گا x-4 اور x-3 اور یہ b over x-3 پہلے سے موجود ہے ٹھیک ہے اب x-4 برابر کے اس طرف یہ دیکھیں x-4 یہاں اوپر کھڑا ہوئے اور یہاں نیچے کھڑا ہوئے ان دو بیچ میں کیا ہے multiply کا sign ہے multiply ہو رہے ہیں تو same factor ہے تو یہ آپس میں x-4 x-4 سے کٹ جائے گا اسی طرح x-3 بھی x-3 سے کٹ جائے گا یہاں x-4 نیچے ہے اور یہاں x-4 ہے تو x-4 x-4 سے کٹ جائے گا یہاں x-3 ہے اور x-3 سے کٹ جائے گا اب برابر کے اس طرف ہمارے پاس کیا رہ گیا x-11 کیونکہ یہ تو denominator والے بھی سارے کٹ ہو گئے اور یہ جو multiply کیا تھا یہ بھی کٹ ہو گئے ادھر کیا رہ جائے گا is equal to a اور x-3 باقی بچ گیا ہے اس کو لکھ دیں گے پلس پھر b x-4 بچ گیا ہے اس کو لکھ دیں گے اب اس کو کیا کریں گے اس کو 2 کا نام دے دیں گے یہ ہم نے ہمیشہ یہ steps کرنے ہیں جب بھی partial fraction کی بات ہوگی اب ہم نے کیا کرنا ہے جب second جیسے اس کو first کا نام دیا تھا اور اس کو second کا نام دے دیا اب اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو دو factors ہیں کون کون سے ہیں ایک x-4 اور ایک x-3 ان میں سے ایک x-4 کو ہم 0 کے equal کر دیں گے ہم لکھیں گے put x-4 is equal to 0 تو minus 4 ادھر جائے گا تو x کی value کیا بن جائے گی 4 اسی طرح x plus 3 کو بھی ہم نے 0 کے equal کیا 3 ادھر گیا تو x کی value کیا ہو گئی minus 3 اب x کی value 4 اور x کی value minus 3 ہم نے کہا put کرنی ہے اس 2 میں put کرنی ہے دیکھیں میں یہاں کرتی ہوں کیونکہ جگہ ختم ہو گئی ہے پہلے x is equal to 4 put کرتے ہیں into تو میں صرف by 2 لکھ دیتی ہوں آپ کو پتہ ہو کہ equation 2 میں x کی جگہ پہ 4 put کر رہی ہوں x minus 11 x کی جگہ پہ کیا put کرنی ہے 4 تو یہ ہو جائے گا 4 minus 11 4 minus 11 is equal to a اور یہ x plus 3 is equal to a x کی جگہ پہ میں نے put کرنی 4 تو آ جائے گا 4 plus 3 اس کے بعد plus b plus b اور یہ ہے آگے x minus 4 x کی value ابھی ہم 4 put کرنے ہے یہ put کرنے کے بعد پھر minus 3 بھی put کریں گے ابھی ہم 4 put کرنے ہے x x minus 4 ہے تو 4 minus 4 ہو جائے گا کیونکہ x کی جگہ پہ ہم نے 4 کو put کی ہے تو کیا ہوگا 4 minus 11 ہمارے پاس آجائے گا minus 7 is equal to 4 plus 3 کیا ہو جائے 7 a لکھ لیتے ہیں 4 minus 4 0 0 کو 20 multiply کریں تو وہ 0 ہی رہے گا اب 7 جو ہے a multiply ہو رہا ہے बढबर किस طرف آ کے divide ہو جائے گا تو minus 7 over 7 is equal to a 7 7 سے cut جائے گا تو ہمارے پاس a کی value بنے گی minus 1 ٹھیک ہے بات سمجھ آ گئی اب a value ہم نکال چکے ہیں اسی طرح یہ x کی value minus 3 بھی ہم نے 2 میں put کرنی ہے تو یہاں لکھ لیں by putting by putting ہم کیا put کر رہے ہیں x is equal to minus 3 x is equal to minus 3 in 2 ہم equation 2 میں x کی value minus 3 put کر رہے ہیں جیسے x کی value 4 put کر کے ہم نے a ki value نکالی ہے تو اسی طرح 4 minus 11 x کی جگہ پہ ہم نے minus 3 put کرنا ہے تو minus 3 minus 11 ہو جائے is equal to a اور x کی جگہ پہ ہم put کریں ہم equation 2 کو آپ دیکھیں x plus 3 ہے x کی جگہ پہ پہ ہم minus 3 put کرنا ہے minus 3 اور plus 3 ہو جائے گا plus b ہے ہمارے پاس x minus 4 x ہمارے پاس minus 3 ہے تو minus 3 اور minus 4 ٹھیک ہے minus 3 اور minus 11 ہمارے پاس کیا بن ہو گیا اور یہ minus 3 plus 3 یہ 0 ہو گیا اور minus 3 minus 4 یہ بھی ہو گیا minus 7 b ٹھیک ہے تو 0 ختم ہو گیا 7 جو ہے minus 7 جو ہے وہ b کے ساتھ ملٹی پلائے ہو رہا ہے برابر اس طرف آکے divide ہو جائے گا تو minus 14 over minus 7 is equal to b یہ cutting ہوگی minus minus سے کٹے گا 7 1 0 7 7 2 0 14 اور b کی value ہمارے پاس 2 آگئی یہ دیکھیں یہ جو دو factors ہمارے پاس دی ہوئے تھے x minus 4 x plus 3 ان کو جب 0 کے equal کر x value نکالی 4 اور minus 3 یہ کیوں نکالی تا کہ ہم equation 2 میں put کریں اور پاس a اور b کی value نکال ہے تو دیکھیں a اور b کی value ہمارے پاس نکال ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم equation 1 میں a اور b کی value کو put کر دیں گے آپ لکھو by 1 یا putting values of a and b in 1 تو یہ پوری value لکھ یعنی x minus 11 جو ہمارے پاس question دیا ہوا تھا x minus 4 x plus 3 x minus 4 x plus 3 is equal to a over a ہمارے پاس کیا نکال ہے minus 1 over x minus 4 اور پھر ہے ہمارے پاس plus b over x plus 3 b کی value کیا نکال 2 2 x plus 3 اور یہ ہمارا answer ہے question number دیا ہوا تھا اور ہم نے partial fraction میں کیا ٹکڑوں میں تبدیل کیا دیکھیں یہ ہمارے پاس question ہے اور ہم نے اس کو دو fraction میں تبدیل کر دیا ہے پہلا fraction کیا بن رہا ہے minus 1 over x minus 4 پھر پلس ہے جو کے الگ کر رہا ہے fractions کو اپس میں تو دوسرا fraction ہے 2 over x plus 3 تو ہم نے دو اس question کو دو ٹکڑوں میں تبدیل کر رہی ہے دو partial میں تبدیل کر رہی ہے تو اسی method کو اسی طریق کو کہتے ہیں partial fraction تو question number 2 آپ کا ہو چکا ہے اب ہم جلتے ہیں next question کی طرح اوکے اب ہم کر رہے ہیں question number 4 تو اس میں کیا ہے x minus 5 over x square plus 2 x minus 3 میں نے یہ بتایا ہے کہ دینومی ریٹر میں ہمارے پاس فیکٹر ہونے چاہئے چاہے وہ ایک ہونے چاہیے دو ہونے چاہیے تین ہونے چاہیے چار ہونے چاہیے یعنی کہ دینومی ریٹر میں ہمارے پاس اس طرح کی شکل نہ ہو ہمارے پاس فیکٹر مدود ہوں تاکہ ایک فیکٹر کے اوچھ پر اے لکھ سکیں دوسرے فیکٹر کے اوپر بی لکھ سکیں ایسے ٹوٹل تین ٹرمز ہیں جب تین ٹرمز ہوں اور ایک سکیر میں ہو دوسرے ایک میں ہو اور تیسے ایک کے بغیر ہو تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے فیکٹرائز کرنا ہوتا ہے فیکٹرائز آپ کو اچھے طریقے سے سیکھ چکے ہیں کلاس نائن میں جو چپٹر فائیو تھا آپ کو فیکٹرائز کا تھا آپ کو اچھے طریقے سے آتی ہو گی یقینا تو کیا ہوتا ہے میں پھر سے تھوڑا سا بتا دیتی ہوں پہلا جو ہمارے پاس پہلی ٹرم ہوتی ہے اور جو آخری ٹرم ہوتی ہے یعنی پہلی ہوتی اسی کو ہم ایسی دو ٹرم بنانی ہوتی کو ملٹی پلائے کر کے آئے دیکھیں ٹری ایکس میں سے ایکس ون ایکس گیا تو کیا آجائے گا ٹو ایکس ان دونوں کو ہم نے ایڈ یا سپٹریکٹ کیا تو ٹو ایکس آگیا اور ان دونوں کو ملٹی پلائے کرے تو یہ آنسر آنا چاہیئے ایکس کے کو مائنس پہلی دو ٹرمز میں دیکھتے ہیں کیا چیز کومن آ رہی ہے ان دو ایکس چلا گیا اور باقی پلس تھری بچ گیا اب یہاں کچھ کومن نہیں ہے جب کچھ کومن نہ ہو تو ہم ون کو کومن لے لیتے ہیں لیکن ایکس کے ساتھ مائنس ہے تو مائنس ون کو کومن لے لیا تو جب ہم نے مائنس ون کو کومن لیا تو اس کا مطلب ہے کہ مائنس بھی کومن آیا ہے تو ون جب کومن آتا تو ویلیوز وہی رہتی ہیں یعنی کہ ایکس اور تھری لیکن مائنس کومن آیا تو ایکس کے ساتھ بھی پلس آگیا اور تھری کے ساتھ الگ بریکٹ میں لکھ لیتے ہیں تو ایکس پلس تھری ایکس پلس تھری دو تھے تو اس کو ہم نے کومن لے بنا لیا ایک دفعہ لکھ لیا اور باقی ایکس اور مائنس ون جو بچ گیا اس کو ہم نے الگ بریکٹ میں لکھ لیا یہ سارا کام کرنے کے بعد اب ہمارا میتھر سے جو خاص پروسیجر ہے پارشل فریکشن کا ان کو فالو کرنا ہوتا ہے تو کیا کریں گے لیٹ کر اس ویل اس کو برابر کر دیں گے ایکس پلس تھری ہے اس کے اوپر ہم نے ایکس مائنس ون ہے پلس لگا کے ایکس مائنس ون کے اوپر بی کو لکھ دیا ہوتے ہیں ان سے ہم دونوں طرح ملٹی پلس کر دیتے ہیں اس طرف کرتے ہیں تو ایکس پلس تھری سے کٹ گیا اور یہاں اس سائیڈ پہ ایک فیکٹر کٹ جاتا ہے ایکس پلس تھری سے کٹ گیا ایکس مائنس ون ایکس مائنس ون سے کٹ گیا یہاں جو ہمارے پاس لیفٹ ہن سائیڈ ہوتی ہے دونوں فیکٹر بلکہ جتنے فیکٹر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کٹ جاتے ہیں باقی ایکس مائنس فائل بچ گیا ایکس مائنس فائل ایکس 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 مائنس ون بچ گیا پھر بی اور ایکس پلس تھری بچ گیا اس کو ہم کر دیا اس کو بھی 0 کے equal کر دیا تو ایکس مائنس ون ادھر جائے گا ایکس کی ویلیو ون آ جائے گی ایک دفعہ ایک دفعہ ایکیویشن ٹو میں ایک ویلیو ون پوٹ کریں گے اور دوسری دفعہ ایکس کی ویلیو جب تھری ادھر آئے تو مائنس 3 بن جائے گا پہ ون آ گیا پھر مائنس 5 ہے ایکس کی جگہ پہ ون ون مائنس ون پلس ب اور ایکس کی جگہ پہ ون اور ون پلس 3 تو ون مائنس 5 مائنس 4 ہو گیا ون مائنس 1 0 ہو گیا تو 0 میں نے ہی لکا پلس ب 1 پلس 3 کیا جائے گا 4 ب 4 B کے ساتھ ملٹیپلائی ہو گیا برابر کس طرف آکے ڈیوائیڈ ہو جائے جب مائنس 4 پہ جب 4 ڈیوائیڈ ہوگا تو 4 4 سے کٹ جائے اور B کی ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی مائنس 1 اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم پٹ چکے ہیں تو x کی 1 پٹ کی ہے question 2 میں تو ہمارے پاس B کی ویلیو مائنس 1 نکلی ہے اب ہم دوسری ویلیو کو پٹ کریں گے مائنس 3 اب ہم لکھ دیں گے put x is equal to in 2 تو کیا کریں x کی جگہ پہ minus 2 x کی جگہ پہ minus 3 minus 3 minus 5 is equal to a x کی جگہ پہ minus 3 پھر minus 1 پھر plus b اور x کی جگہ پہ minus 3 اور plus 3 تو کیا ہو جائے گا minus 3 minus 5 minus 8 is equal to minus 3 minus 1 minus 4 a minus 3 plus 3 cut گیا اس کو میں نہیں لکھا اب آگے میں نے کہہ کیا minus 4 a سے multiply ہو یعنی جب x کی value 1 تھی تو b minus 1 نکلی ہے اور جب x کی value minus 3 ہے تو a 2 نکلی ہے یعنی a اور b دونوں کے values نکل چکی ہیں جو ہم consider کی تھی let کیا تھا equation 1 میں تو کیا کریں گے اس equation کو لکھ دیں x minus 5 over x plus 3 into x minus 1 a کی جگہ پہ ہم کی ڈال دیں 2 over x plus 3 پھر plus اور b کی جگہ پہ ہم minus 1 put کر دیں گے تو اس کو آگے اگلے step میں لکھنا چاہو تو یہ minus باہر آجے گا plus minus آج جائے گا اور یہ آپ کا answer ہے question number 4 اس کے start میں جب میں آپ کو introduction دیا partial fraction کا تو میں نے آپ کو بتایا ہے numerator ہے وہ ہمیشہ چھوٹا ہونا چاہیے denominator سے یعنی جو numerator ہے اس میں جو variable involve is degree کو چھوٹا ہونے چاہیے ہمیشہ denominator کی ڈگری سے ٹھیک ہے لیکن یہاں دیکھیں یہاں ہمارے پاس x square ہے اور یہاں ہمارے پاس جب یہ factors آپس میں multiply ہوں گے دیکھیں ہم multiply کر دیکھتے ہیں جب x minus 2 x plus 3 x x x x x x x x پھر x 3 سے ہوگا تو plus 3 x بن جائے پھر minus 2 x بن جائے اور minus 2 جب 3 سے ہوگا تو minus 6 بن جائے گا اس کے بعد ہم کیا کریں x square plus 3 x minus 2 x تو یہ بن جائے x square plus 1 x 1 کو لکھنے کی ضرورت نہیں x square plus x minus 6 اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو اوپر value ہے x square plus 2 x plus 1 اور نیچے جو factors دیوں میں ان کو ہم نے solve کیا ہے تو ہمارے پاس x square plus x اور minus 6 شکل بنی ہے لیکن میں نے آپ کہا تھا کہ denominator اور numerator میں numerator اور denominator میں جو variable ہے اس کی degree ہے ہونے چاہیے اور جو numerator ہے اس کی value اس کی جو degree ہے وہ کم ہونے چاہیے denominator کی degree سے ایسے ہی ہے اب یہ بڑا بڑا آگئی ہے جب بڑا بڑا آجاتی ہے اگر numerator زیادہ ہو یعنی کہ یہ 3 ہو تاب بھی ہم یہی کام کریں گے بڑا بڑا آجائے ڈگری یا زیادہ آجائے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے دیکھیں جاب 10 over 5 ہوتا ہے تو ہم اس کو لکھ لیتے ہیں 10 اور 55 2 10 کر دیتے ہیں ایسے ہی ہیں تو یہاں بھی بالکل سیم کام کرنا ہے یہاں ہمارے پر سیمپل values تھی 10 اور 5 ہم اندر لکھتے ہیں تو جو باہر والی ہوتی یعنی جو اوپر والی والی ہوتی وہ ہمارا ڈیوائیڈنٹ ہوتا ہے اور جو نیچے والی والی ہوتی ہوتا ہے تو اوپر والی ویلیو x square plus 2 x یہ ہمارا ڈیوائیڈنٹ ہے یعنی اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا یہی مثال تو آپ کے لئے یہ سمجھنا تھوڑا آسان ہو جائے گا اب ہم نے کیا شکل بنانی ہے دیکھیں ہم نے 10 شکل بنانی ہوتی ہے تو 5 کو 2 سے multiply کرتے ہیں یہاں ہمارے پاس x square ہے تو x سے کریں گے تو x 2 جب x سے multiply ہوگا تو x بن جائے گا ہمیں x cube نہیں چاہیے ہمیں x square ہی چاہیے تو ہم کیا کریں x square کو 1 سے multiply کر دیں گے تو x square کو 1 سے multiply کیا تو ہمارے پاس کیا آجائے x square x کو 1 سے multiply کریں گے تو x minus 6 کو 1 سے کریں گے تو minus 6 اور آپ کو پتہ ہے ہم 5 2 10 کہتے ہیں اور 10 10 سے کر جاتا ہے یہ ہمیں کیسے پچھلتا ہے اصل میں ہمیں پتہ ہوتا ہے اوپر سائن جو نیچے سائن ہوتا ہے وہ تبدیل ہوتا ہے اصل میں 5 2 10 ہوتا ہے تو 10 لکھا ہوتا ہے اور نیچے سائن تبدیل ہو جاتا ہے ڈیوائیڈ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں ہم کیونکہ بچبان سے سیکھتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے 5 2 10 10 10 سے کٹ گیا کیوں کٹ گیا وہ اس لئے کٹ گیا جب ڈیوائیڈ ہم کر رہے ہوتے ہیں تو جو سائن 10 کے ساتھ لگا وہ ہوتا ہے اس کے نیچے جو ہے وہ خود بخود سائن اور ہو جاتا ہے تو اس لئے 10 سے کٹ جاتا ہے اب یہاں بھی x کے ساتھ پلاس ہے تو نیچے مائنس ہو گیا یہاں پلاس ہے تو یہاں نیچے مائنس ہو گیا نیچے یہاں مائنس ہے تو نیچے پلاس ہو گیا یعنی جو بھی سائن ہو گا اس کے نیچے جو سائن ہے وہ تبدیل ہو گا جب ہم کر رہے ہوں گے تو اب ہم نے یہاں مائنس ہو گیا x سے کٹ گیا 2x ہے یا 1x ہے تو یہ سائن ہم نہیں دیکھیں گے ہم نیچے سائن دیکھیں جو ہم نے خود سے چینج کیا ہے تو 2x میں سے 1x گیا تو کیا ہو جائے 1x 1 کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہم x لکھ دیں گے اب یہ مائنس والا سائن نہیں دیکھیں گے ہم 6 کے ساتھ پلس کا سائن کو کنسیڈر کریں گے تو 6 کے ساتھ پلس ہے اور 1 کے ساتھ بھی پلس ہے تو 1 پلس 6 کیا بنا پلس 7 تو x پلس 7 ہمارے پاس بن گیا جب ہمارے پاس دیکھیں پھر اپنی پچھلی میمری کو ریکال کریں جب ہمارے پاس مثال کے طور پر میں آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں ہمارے پاس 15 over 2 ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں بن جاتا ہے 14 ایسے ہی ہمارے پاس ریمینڈر بچ جاتا ہے 1 ایسے ہی ہے نا آپ پرانی میمری کو یاد کرو ریکال کرو کہ آپ نے بچپن میں کیسے پڑھا تھا پھر ہم کہتے تھے اس کو لکھنا ہے تو اس کو کیسے لکھیں گے ہم کہتے ہیں جو 1 ہے شکل پہ آ جائے گا یعنی اس جگہ پہ آ جائے گا اور 2 اس جگہ پہ آ جائے گا یاد آ رہے کچھ تو 1 ہم اوپر لکھ لیتے ہیں جو 7 ہے اس کو سائٹ پہ لکھ لیتے ہیں اور جو 2 ہے وہ فریکشن کے نیچے یعنی دینومی ریٹر میں لکھ لیتے ہیں یاد آ رہے کچھ ایسے ہی ہے نا اب یہاں بھی ہم نے یہی کام کیا ہے کیونکہ یہاں پہلے میں نے مثال دی تھی 10 اور 5 والی وہاں 10 پورا پورا ڈیوائیڈ ہو گیا تھا لیکن ہم نے ایسی مثال لینی ہے جو پورا پورا ڈیوائیڈ دیا 7 کو سائٹ پہ لکھ دیا اور 2 کو نیچے لکھ دیا تو یہاں بھی ایسے ہی کریں گے x پلس 7 کو اس جگہ پہ لکھیں گے 1 کو اس جگہ پہ لکھیں گے اور اس جگہ پہ لکھیں گے سمجھ جیسے ہم نے یہ لکھا ہے تو کیا ہو جائے گا x پلس 7 ہمارے پاس اوپر ہو جائے گا 1 یہاں سائٹ پہ آ جائے گا اور نیچے ہمارے پاس x سکیئر پلس x اور مائنس 6 آ جائے گا فرق یہ ہے کہ یہاں ہمارے پاس کوئی سائٹ نہیں آتا تھا 7 کو ہم ایسے ہی سائٹ لکھ لیتا تھے لیکن یہاں بیچ میں پلس آئے گا جب 1 کو ادھر لکھیں گے کیونکہ یہ ہمارے پاس الگیبری ایکسپریشنز ہیں تو ہمیں یہ ریز کر دوں کیونکہ یہ ہمارے پاس الگیبری ایکسپریشنز ہیں تو 7 بیچ میں پلس بھی آئے گا جیسے یہاں 7 کے ساتھ یہاں پلس نہیں آیا تھا جیسے ہم نے 7 لکھ دیا تھا اور 2 کو نیچے لکھ دیا تھا اور 1 کو اوپر لکھ دیا تھا اسی طرح ہم نے اس کو لکھا ہے x پلس 7 اوپر آگیا ہے 1 ادھر سائٹ پہ آگیا ہے اور یہ جو الگیبری ایکسپریشن x x 6 یہ denominator میں چل گیا ہے لیکن یہاں فرقی ہے کہ یہاں بیچ میں پلس بھی آئے گا اب یہ شکل ہمارے پاس بن گئی یہ کہاں سے نکلی یہ اصل میں یہاں سے ہمارے پاس نکلی ہے x square 2 x plus 1 دیکھیں نیچے کیا ہمارے پاس x square plus x minus 6 x square plus x 6 کہاں سے نکلی ہے وہ ان دو فیکٹر کو ملٹی پلائے کرنے سے ہمارے پاس آنسر آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لکھ سکتے ہیں 1 plus x plus 7 اور اس کی جگہ پہ ہم پھر سے یہ دو فیکٹر لکھ سکتے ہیں کیونکہ ان دو فیکٹر کو ملٹی پلائے کر کے ہی ہمارے پاس یہ شکل بنی ہے ٹھیک ہے تو ہم لکھ دیتے ہیں x minus 2 اور 7 آجائے x plus 3 اب یہ کون سی شکل ہے یعنی x square plus 2 x plus 1 اور نیچے تھا x minus 2 اور x plus 3 یعنی یہ ہمارے پاس کوسن تھا جس کو ہم نے solve کیا ہے اور اس شکل میں لے کے آئے ہیں یہ سارے کام ہم نے کیوں کیا ہے کیونکہ numerator اور denominator میں جو variable تھا اس کی degree تھی وہ same تھی اوپر بھی x square آرہی تھی اور نیچے بھی x square آرہا تھا same تھی تو اس لئے ہم نے divide کر کے ہم نے یہ شکل بنا لئی ہے اب دیکھ نیچے جو ہے x square لیکن اوپر x ہے یعنی نیچے x power 2 denominator میں x power 1 ہے جب ہمارے پاس numerator میں degree وہ کم آجائے denominator کے variable degree سے تب ہم کیا کرتے ہیں ہم partial fraction کرتے ہیں اس کا مطبع ہے اب ہم easily partial fraction کر سکتے ہیں اس کو آپ 1 کا نام دے دو اس کے بعد آپ کیا کرو اس کو consider کر کے x plus 7 کیونکہ اس کو رہنے دو 1 کو کیونکہ اس کو ابھی ہم یہ پہ روک دیتے ہیں پھر آخر میں ہم value put کر دیں x minus 2 اور x plus 3 ہم پھر سے consider کریں یہاں let کریں جیسے یہاں پہ کیا دیکھیں یہ یہاں سے ہمارا کام جو start ہو ہے وہی کام اب یہاں سے start ہو گیا ہے ہم یہاں a لگیں گے نیچے x minus 2 آ جائے گا اور plus b آ جائے گا اور نیچے x plus 3 آ جائے گا اس کے بعد کیا کرنا دیکھیں ویلیو کو اگلی ایکیوشن کو 3 کا نام دے دی پیچھے ہمارے پاس دو ایکیوشن بنی تھی یا ہمارے پاس 3 ایکیوشن بنی ہے کیونکہ یہاں 1 پلس والا جو ہے اس کو بھی ایک ایکیوشن کا نام دیا ہے تو اس کو 2 کا نام دیں گے اگلی ویلیو کو 5 نکلی ہے تو میں آپ کو بس بتا رہی ہوں سمجھانے کے لیے ایک کی ویلیو نکلی ہے 9 اور بی کی ویلیو نکلی ہے مائنس 4 اور 5 آپ کر کے دیکھ لو آپ پورا solve کرو جیسے یہ کوئسن نمبر 4 حل ہوا ہو ہے تو ایک کی ویلیو 9 اور 5 نکلی ہے اور بی کی ویلیو مائنس 4 اور 5 نکلی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ بائی ون کر کے کیا لکھ دوگے 1 پلاس کیونکہ دیکھیں اس کی جگہ پہ یہ لکھ نکلی ہے 9 اور 5 نیچے آ جائے گا x مائنس 2 پھر مائنس 4 ہے تو مائنس 5 جو ہے وہ دینومی ریٹر میں چلا جائے گا x مائنس 2 کے ساتھ اسی طرح مائنس 4 ہے تو یہاں مائنس آ جائے گا اور 4 لکھا ہوا آئے گا اور 5 دینومی ریٹر میں چلا جائے گا x پلاس 3 کے ساتھ ٹھیک ہے اور 7 1 آ جائے گا جب ہمیں question 1 میں اس کی value a اور b جو نکال چکے ہیں وہ put کریں گے تو ساتھ 1 بھی لکھا ہوا آئے گا یہ دیکھیں یہ آپ کا آنسر ہے کوسا نمبر 7 کا تو کوسا نمبر 7 آپ کا ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں نیکس کوسا کی طرف اوکے اب ہم کر رہے ہیں کوسا نمبر 8 کوسا نمبر 8 میں بھی وہی مسئلہ ہے جیسے کوسا نمبر 7 میں numerator اور denominator میں جو variable تھا x اس میں degree جو تھی دونوں کی power x square اور x square تھی یعنی کہ سیم تھی اب یہاں جو ہے یہاں power جو degree ہے x 3 ہے اور x 2 ہے حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا نیچے زیادہ ہونی چاہیے تھی اور اوپر numerator میں degree کم ہونی چاہیے تھی جب اوپر degree کم ہوتی ہے اور نیچے ہمارے پاس زیادہ ہوتی ہے تو ہم رام سے partial fraction میں resolve کر لیتے ہیں لیکن جب اس طرح کی شکل ہوتی ہے بڑھا آجائے degree یا اوپر زیادہ آجائے تو پہلے ہمیں convert کرنا ہوتا ہے مطلب ایسی حالت میں convert کرنا ہوتا ہے کہ اوپر degree ہمارے پاس کم آجائے اور نیچے degree زیادہ آجائے تب ہم partial fraction میں resolve کرتے ہیں یعنی ہم پارشل fraction میں resolve کرنا ہی کرنا ہے صرف فیکٹر بنا ہم partial fraction apply کر دیتے ہیں جو بقاعدہ method ہے procedure لیکن اگر degree سیم آجائے یا اوپر زیادہ آجائے تو تب ہمیں divide کرنا پڑتا ہے جیسے ابھی ہم نے question number 7 میں کیا ہے تو اوپر والی value جو ہے وہ اندر آجاتی ہے اس کو divident کہتے ہیں جو ڈیچے value ہوتی ہے اس کو باہر لکھ دیتے ہیں وہ ہمارا divisor ہوتا ہے میں پھر سے آپ مثال دے دوں 15 اور 2 کے آپ مثال لیں اگر 15 over 2 لکھا ہو تو 15 اندر آجاتا ہے جو نیچے value ہوتی ہے وہ باہر آجاتی ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے 2 کو ہم یہ میں آپ کو مثال دے رہی ہوں 7 سے ملٹی پلائے کرتے ہیں 14 ہو جاتا ہے اور 1 ریمینڈر بچ جاتا ہے تو اس کو ہم کی شکل میں لکھتے ہیں وہ میں آپ بتا دوں تاکہ میری بات سمجھنے میں آسانی ہو تو 1 یہاں لکھا ہوا آتا 7 یہاں لکھا ہوا آتا ہے یعنی کہ 1 اوپر آجاتا ہے 7 سائٹ پہ آجاتا ہے اور 2 نیچے آجاتا ہے آپ نے 3 4 5 کلاس میں یہ پڑھا ہوگا تو یہی کام ہم نے یہاں کرنا ہے کیونکہ ہمارے پر 6 x u پلس 5 x u پر ہے تو یہ اندر لکھ لیا اور یہ 3 ہے sorry 6 نہیں ہے 3 x 2 x 1 جو ہے وہ باہر ہم نے لکھ لیا جیسے ہم نے یہاں لکھا ہے ٹھیک ہے اب یہ بات mind میں رکھیں تو آپ کو یہ سمجھنا بہت آسان ہوگا تو آپ کیا کرنے ہم نے جیسے یہاں 15 بنانا تھا تو 2 کو 7 ملٹیپلائی کیا یا ہم نے 6 x cube بنانا ہے یا 3 x square ہمارے پاس موجود ہے 3 x square ہمیں چاہیے ایک دوسرا x چاہیے اور 3 کو 2 سے multiply کریں تو 6 آئے گا تو 3 کو 2 x سے multiply کر دیں 3 x square تو یہ کیا بن اس لئے ہم نے 3 x square کو 2 x multiply کیا جب 2 x یہاں لکھا تو 2 x کو 3 x square کے ساتھ multiply کیا تو 6 x cube 2 x کو minus 2 x سے کیا یعنی یہاں ہم جو term لکھیں گے اس کو تمام term سے multiply کریں 2 x کو minus 2 x سے کیا تو minus 4 x square 2 10 ختم ہم بچپن سے یہ پڑتے آئے ہیں ختم لیکن یہ کیسے ختم ہوا یہ ایسے ختم ہوا کہ اگر یہاں plus ہوتا ہے تو نیچے جو sign ہوتا ہے وہ minus کا sign لگ جاتا ہے جب ہم divide کرتے ہیں یا اوپر اگر یہاں پہ مثال کے طور پہ minus ہے تو نیچے sign plus کا لگ جاتا ہے جس کے وجہ سے 10 10 سے کٹ جاتا ہے یعنی divide میں جو نیچے sign خود بخود change ہو جاتا ہے اگر plus ہے تو minus نیچے لگ جائے گا اگر minus ہے تو نیچے plus لگ جائے گا اب یہاں ہمارے پاس کیونکہ یہ ہمارے پاس algebraic expressions نہیں ہوتے تو ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی plus minus یہ ہمارے پاس کیونکہ algebraic expression ہے polynomials ہے تو ان کے ساتھ sign ضرور لکھے ہوئے plus یا minus یا minus تو اس لئے یہاں sign ہمیں لکھنے ہوتے ہیں بتانے کے لیے کہ sign تبدیل ہو گئے ہیں یہاں plus تھا نیچے minus آیا تو 6x cube 6x cube سے cut گیا 5x square یا minus تھا تو plus بن گیا نیچے تو 5x square plus 4x square یعنی minus کو ہم نہیں 2x ویلی ویلی لکھتے ہیں plus 2x اور minus 7 الگ سے لکھ لیں گے کیونکہ x square الگ سے لکھ ہے x الگ سے لکھ لیا اور x کے بغیر ویلی 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 ہمارے پاس 9x square plus 2x 7 بن گئے ہے تو اس لیے ہم یہاں پہ x square ہے تو یہاں پہ ہم تب تک solve کریں گے جب تک x نہیں آ جاتا کیونکہ x جو ہے وہ x square سے کم ہے اگر x square ہوگا اس کا مطلب ہمارا solve نہیں ہوا اگر x cube ہے پھر تو بلکل سیرے سے ہی ہمارا solve نہیں ہوا کیونکہ ہم نے کو جب 3 سے multiply کیا تو 3 3 9 x square بن گیا اب اسی term کو minus 2 x سے کریں گے تو minus 6 x پھر اسی term کو minus 1 سے کریں گے تو minus 3 آ جائے گا نیچے sin تبدیل ہو جائیں گے یہ cut جائے plus 2 x 6 x 8 x 7 7 plus 3 4 8 8 x اللہ ہمارا کام ہو گیا ہے ہم نے اس degree کو کم کر لیا ہے x square سے اب ہماری degree کم ہو گئی ہے تو اس لئے کیا ہوگا دیکھیں یہ جب ہوتا تھا تو اس شکل میں لکھتے تھے اس کو اس کی جگہ پر لکھتے تھے اور اس کی جگہ پر لکھتے تھے بلکل ایسے ہی اس شکل پر لکھیں گے اس جگہ پر لکھیں گے اور اس جگہ پر لکھیں گے بلکل وہ ہی میتھڈ ہے تو 8x minus 4 جو ہے وہ یہاں numerator میں آ جائے گا جو 2x plus 3 ہے وہ سائٹ پر آ جائے گا اور یہ سائٹ والی چیز 3x 2x 1 1 وہ denominator میں آ جائے گا 3x 2x 1 اب یہاں فرق یہ ہے یہ 7 1 2 آتا تھا یہاں کوئی سائن نہیں آتا تھا لیکن یہاں بیچ میں سائن آئے گا کیونکہ یہ الگیبرک ایکسپریشن ہیں تو ان کے بیچ میں پلس آئے گا باقی میتھڈ بلکل یہی والا ہے جو ہم نے اس کو لکھا ہے جیسے بلکل ہم نے ویسے ہی لکھا ہے ان کی جگہ convert کر دیا اس کی اوپر چلے گئی ہے یہ سائٹ پہ آگئی ہے اور یہ اوپر والی نیچے آگئی ہے اب یہ شکل بن گئی ہے اب ہم دیکھیں ہمارا جو numerator ہے x یہ ہمارے پاس degree ہے یہاں 1 آ رہی ہے اور یہاں degree 2 آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مقصد پورا ہو چکا ہے لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے نیچے factors بنانے کیونکہ ہمیں factors بنانے ہوتے ہیں جب ہم نے partial fraction کرنا ہو تو کیا کرتے ہے 3x 2x 1 کو میں نے ادھر سائٹ فیکٹرائزیشن کر لی ہے آپ کو فیکٹرائزیشن یقیناً بہت اچھے طریقے سے آتی ہوگی کیا کرنا ہوتا ہے 3 term ہمارے پر دیئے ہوتی ہیں پہلی اور تیسری term کو ہم ایزیٹیز لکھ لیتے ہیں درمیان والی جو term ہوتی ہے ایک term اس سے ہم نے ایسی دو term بنانی ہوتی جنہیں add کریں تو مائنس 2x ان دونوں کو ملٹی پلائے کریں تو پہلی اور آخری ویلیو کو ملٹی پلائے کر کے آنسر ہے وہی آنسر آنے چاہیے ان دو کو ملٹی پلائے کر کے تو مائنس 3x پلس 1x مائنس 2x ہی بنتا ہے اور مائنس 3x کو x ملٹی پلائے کرو تو مائنس 3x بنتا ہے تو یہ بھی مائنس 3x سکیئر بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے فیکٹریزیشن بلکل ٹھیک کیا اس کے بعد کیا کرتے ہیں پہلی دو ٹیمز میں دیکھتے ہیں کیا چیز common ہے 3x common ہے تو باقی x مائنس 1 بچ گیا یہاں کیا چیز common ہے جب کچھ common نہ ہو تو 1 بچ گیا تو x مائنس 1 پورا فیکٹر یہاں بھی x مائنس 1 پورا فیکٹر یہ same آ رہا ہے تو x مائنس 1 common لے لیں اور باقی جو پچ گیا یعنی 3x اور پلس 1 اس کو ہم نے الگ بریکٹ میں لکھ لیا اب دو فیکٹر ہمارے پاس بن گئے پہلا فیکٹر x مائنس 1 ہے اور دوسرا فیکٹر 3x پلس 1 ہے تو اس کی جگہ پہ اس کو میں نے فیکٹر کیا ہے تو یہ دو فیکٹر بنے ہے تو اس کی جگہ پہ x مائنس 1 اور 3x پلس 1 لکھ لیا اس کو میں نے 1 کا نام دے دی آگے کام بہت آسان ہے بلکل ویسے ہی جو ہم پارشل فریکشن کرنے کے لئے کام کرتے ہیں کیا کریں گے لیٹ کر کے اب ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں لیٹ کر کے 8x 4 x 1 into 3x پلس 1 کو کنسیڈر کر لیا ہے اس فیکٹر کے اوپر a لکھ دیئے ہے اس فیکٹر کے اوپر b لکھ دیئے اس کے بعد کیا کرنا ہوتے 1 بچ گیا 7 1 ہے اور یہاں 3x پلس 1 بچا بلکل بیسے ہی جیسے ملٹیپلائے کر کے اوپر نیچے کٹ کرتے ہیں یہ والی شکل بن گئی اب ہم چاہ کریں گے ایک دفعہ x کی ویلیو مائنس 1 اوڈر جائے گا تو x کی ویلیو پلس 1 پٹ کریں 2 اور 3x کے سال ملٹیپلائے ہو رہے ادھر جا کے ڈیوائیو ہو جائے گا x کی ویلیو کیا آ جائے گی x is equal to minus 1 over 3 x is equal to minus 1 over 3 تو ایک دفعہ x is equal to 1 پٹ کریں گے تو ایک کی ویلیو 5 آ جائے گی میں نے بیچ میں 4-5 steps نہیں کیے جیسے میں نے کوئسہ نمبر 2 اور کوئسہ نمبر 7 اور کوئسہ نمبر 4 ہے شاید میں نے آپ کوئ کر رہے ہیں بلکل وہی میں تھڑا اس لئے میں نے 3-4 steps چھوڑ دی ہیں a کی value 5 نکلی ہے اور b کی value 1 نکلی ہے تو کیا کریں گے پہلے اس میں put کر دیں گے اس میں put کرنے کے بعد پھر equation 1 میں put کریں گے 2x plus 3 کو آپ نے نہیں بھول 2x plus 3 میں لکھ دیا پھر plus اور یہ بڑا بڑا a a 5 over 3x plus 1 plus b 1 1 1 over x minus 1 یہ ہمارا answer نکلا ہے کوئسہ نمبر 8 تو کافی لمبا lecture ہو گیا امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا آپ کو پسند آیا ہوگا اگر اس کے باوجود کوئی بات سمجھ نہ آئی تو آپ نیچے کومنٹ میں پوچھنا میں انشاءاللہ نیکس کلاس میں یا کومنٹ باکس میں اس کا جواب دے دوں گی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی انفارمیٹیو لگی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں تو پھر ملیں گے نئے لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ